کیا خوصورت بار؟ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے یہ جو صورت کا سوائے نجزے پر آنا ہے اس کی ایک ٹرم ریڈ جائنٹ سائنس کا یہ فارمولا ہے ریڈ جائنٹ جو کہ ان تمام ترچیزوں کی اس انداز میں تزدیق کرتی ہے بس گفتو آج کیا تک تمام کر رہے ہیں جب آسمان اپنے انجام کو پہنچ جائے گا کہ آسمان کا رنگ سرخ ہوگا تامبے کی طرح ہوگا سورت سوائے نجزے پر ہوگا آسمان کھول دیا جائے گا آسمان لپیٹ دیا جائے گا کائنات ریورس ہو رہی ہوگی دوبارہ ایک نکتے کی طرف ساری چیزیں بڑھے ہوگی سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا یہ نظام شمسی یہ سیارے یہ سورت یہ تطارے جو کہ سب اس وقت نظم میں یہ سب نصر میں تبدیل ہو جائیں گے آسمان اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اللہ ایک نیا نظام پیدا کرے گا کہ جس سے زمین و آسمان بدل جائیں گے اور سب لوگوں کو بلاخر اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے دراؤنے اس دن سے جبکہ زمین و آسمان کو دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے پھر اللہ کا عرش سامنے ہوگا اللہ کا عرش سامنے ہوگا اور فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے نازل ہوتے نظر آئیں گے نظر آئیں گے سورہ حاقہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور فرشتے اور فرشتے آسمان کے اطراف میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اب حال یہ ہوگا کہ عرش کے ایک طرف فرشتے سف بس سف ہوں گے اور وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ جس روز فرشتے اور ملائکہ سف بس سف کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کا ہے تو اب یہ حشر کے میدان کا سما بندنا شروع ہوا ہے کہ جس کے ابتداء میں یہ ہو رہے کہ آسمان کا یہ عالم سورج کا یہ عالم ستاروں کا یہ عالم چاند کا یہ عالم اب حشر کا میدان جب برپا ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا صرف ایک بات کیا ہے کہ تو تمام کرتا ہے یہاں تک فرمایا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور اگین یہ بات محورتن کتنا پسینے میں ڈوبا ہوا نہیں اس کی تفصیل آئی روایات کا کچھ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا کہ انسان کا پسینہ اس کے کانوں تک آ رہا ہوگا اس انداز سے انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہمارا ہوگا تو